اسلام علیکم فرینڈز میں ہوں عارف خان اور آپ دیکھ رہے ہیں اوشن لائف پاکستان آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ ہے ہاو ٹو کیئر ایکویریم فش ان سمر سیزن یعنی کہ گرمیوں کے موسم میں ہم اپنی مچھلیوں کی دیکھ بھال کیسے کر سکتے ہیں اپنی مچھلیوں کو گرمی کی شدت سے مرنے سے اور بیمار پڑھنے سے کیسے بچا سکتے ہیں تو دوستوں آج کی اس ویڈیو میں ہم ڈیفرنٹ میتھرڈز کو جو ہے وہ زیرے بحث لائیں گے یعنی کہ مختلف جو طریقے ہیں ان کو ہم ڈسکس کریں گے اور یہ دیکھیں گے کہ ان تمام جو طریقے کار ہیں جن سے ایکویریم کے پانی کے ٹیمپریچر کو کم کیا جا سکتا ہے اور مچھلیوں کو گرمیوں میں بیمار پڑھنے سے بچایا جا سکتا ہے ان تمام میتھرڈ میں سے کون سا سب سے بیسٹ اور ریلائیبل میتھرڈ جو ہے وہ ہے تو اپنے ٹوپک کے طرف چلتے ہیں اچھا بہت سارے جو لوگ ہیں وہ یہ کلیم کرتے ہیں کہ جو آئیس کیوبز ہوتی ہیں وہ ایکویریم کے پانی میں ڈالی جائیں تو اسے ایکویریم کے پانی کے ٹیمپریچر کو کم کیا جا سکتا ہے تو دوستوں آج یہ بات آپ جان لیں کہ یہ انتہائی غلط اور انتہائی خطرناک طریقے کار ہے آپ کی مچھلیوں کی زندگی کے لیے اس کی مثال بالکل ایسی ہے کہ آپ کوئی لیکویڈ یا کوئی ڈرنک لیں اور آپ اس لیکویڈ کے اندر آپ نے چند آئیس کیوبز ڈالی اور جیسے ہی آپ اس لیکویڈ کو پینا شروع کریں گے تو شروع شروع میں تو آپ کو جو ہے وہ ڈرنک وہ لیکویڈ جو ہے وہ آپ کو بہت زیادہ تھنڈا کا احساس ہوگا آپ کو تھنڈا محسوس ہوگا لیکن جیسے جیسے آپ اس ڈرنک کو کنزیوم کریں گے اس کو پییں گے تو جو نیچے کی تھوڑی سی ڈرنک رہ جائے گی اس میں آپ کو جو ہے وہ تھوڑی سی گرمائش محسوس ہوگی یعنی کہ وہ آپ کو ایسی اس میں تھنڈک جو ہے وہ محسوس نہیں ہوگی تو بالکل سیم وہی پرنسپل جو ہے وہ ایکویریم کے اندر بھی اپلائے ہوتا ہے آپ نے آئیس کیوبز لی اور وہ ایکویریم کے پانی میں ڈال دی وہ آئیس کیوبز جو ہیں انہوں نے ایکویریم کے پانی کی جو ستہ ہے جو سرفے سے اس کو یق دم تھنڈا کر دیا لیکن آپ کی جو فش ہے جو آپ کی مچھلی ہے وہ کافی عرصے سے گرم پانی میں موجود تھی جب مچھلی جو ہے وہ تیرتے ہوئے سویم کرتے ہوئے وہ پانی میں اوپر کی طرف جائے گی تو اس کو سڈن ٹیمپریچر چینج معلوم ہوگا یعنی کہ اس کو ایک دم سے ٹیمپریچر جو تبدیل ہوگا اس میں آپ کی مچھلی کو شوک لگے گا اور اس شوک کا نتیجہ یہ ہوگا کہ وہ ایکویریم میں بہت تیز تیز بھاگنا چنو کر دے گی بہت تیز تیز سویم کرے گی اور وہ ایکویریم میں کسی بھی ڈیکوریشن سے جو آپ نے اورنمنٹس لگائے ہوتے ہیں کسی بھی ڈیکوریشن سے ٹکرا کے آپ کی مچھلی زخمی ہو سکتی ہے ایکویریم کے شیشے سے ٹکرا کے زخمی ہو سکتی ہے یا آپ کی مچھلی جو ہے اس شوک کی وجہ سے جو ہے وہ ایکویریم کے پانی سے باہر جم بھی لگا سکتی ہے اور مچھلی جو ہے وہ مستقل طور پہ کھانا پینہ چھوڑ بھی سکتی ہے اور اسے ultimately ہوگا یہ جب ظاہر ہے مچھلی کھانا پینہ چھوڑ دے گی مچھلی بیمار پڑ جے گی تو مچھلی کی death ہو جائے گی تو بات یہ ہے کہ یہ جو آئیس کیوبز والا جو method ہے یہ انتہائی بیکار طریقے کار ہے انتہائی انتہائی خطرناک طریقے کار ہے اس پہ آپ لوگوں کو ہرگز عمل نہیں کرنا number two دوسرا جو طریقے کار ہے وہ ہے بہت سارے لوگ جو ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہے وہ آئیس وارٹر بوٹلز کا جو ہے استعمال کرتے ہیں یعنی کہ بوتلوں میں برف جمع کے بوتلوں میں برف جمع کے وہ بوتلیں جو ہے ایکویریم کے پانی میں ڈالی جاتی ہیں پانی کے temperature کو کم کرنے کے لیے تو فرینڈز آپ خود ہی دیکھیں کہ وہ جو جو آئیس وارٹر بوٹل ہے اس میں جو آئیس ہوتی ہے وہ دو سے تین گھنٹے میں ملٹ ہونا شروع ہو جاتی ہے تو آپ ساملیں میکسیمم چار سے پانچ گھنٹے جو ہے آپ کی ایکویریم کے پانی کا جو temperature ہے وہ لو رہے گا لیکن جیسے ہی وہ برف جو ہے بلکل پانی میں تبدیل ہوگی تو جو ایکویریم کا جو پانی ہوگا اس کا temperature چار پانچ گھنٹے کے بعد جو ہے پھر بڑھنا شروع ہو جائے گا تو آپ جو ہے وہ ایک دن کے اندر جو ہے کتنی بوتلیں جو ہے اپنے ایکویریم کے پانی میں رکھیں گے اور دوسری بات یہ کہ جن لوگوں کے بڑے ٹینکس ہوتے ہیں جن کے ہنڈرڈ گیلن کے ون ففٹی گیلن کے ٹو ہنڈرڈ یا تھری ہنڈرڈ گیلن کے ٹینکس ہوتے ہیں ان کو تو پھر جو ہے ایک الگ سے ایک فریزر لینا پڑ جائے گا اور دھیر ساری جو آئس ہے وہ اس فریزر میں جبانی پڑے گی ایکویریم میں وہ بوٹلز رکھنے کے لیے تو یہ جو میتھڈ ہے یہ ان لوگوں کے لیے کسی حد تک جو ہے وہ سوٹیبل ہیں جن کے یا تو نینو ٹینکس ہوتے ہیں یا ایک فوڈ یا دیڑ فوڈ کے ٹینک ہوتے ہیں وہ ان کے لیے یہ کسی حد تک جو ہے وہ سوٹیبل ہیں لیکن یہ اوورال دیکھا جائے تو کوئی اتنا ریلائیبل میتھڈ نہیں ہے اور اس میں دوسری خامی یہ ہے کہ آپ جو آئس وارٹر بوٹل جو آپ اپنے فریزر میں جمائیں گے وہی بوٹل کے اوپر ہو سکتا ہے کہ آپ کے فریزر سے کوئی کھانی پینی کی چیز اس بوتل پر لگ جائے وہی بوتل آپ نے ایکویریم کے پانی میں ڈال دی ٹھیک ہے اس سے پانی بھی کنٹیمنیٹڈ ہو سکتا ہے پانی بھی خراب ہو سکتا ہے اور اگر ظاہر ہے کہ ایکویریم کا پانی اتنا بھی صاف شفاف نہیں ہوتا کہ کوئی بھی بندہ اس پانی کو پی سکے تو اگر اس بوٹل کے اوپر جو ہے وہ کوئی مچھلیوں کا کوئی ویسٹ مٹیریل لگ جائے یا مچھلیوں کا فیڈ لگ جائے تو وہی بوٹل آپ پھر فریزر میں رکھیں گے تو یہ اچھا تیسرا جو طریقے کار ہے وہ ہوتا ہے جل پیک یعنی کہ آئس جل پیک ہوتے ہیں اور یہ جو جل پیکس ہیں یہ آپ سمجھ لیں کہ جو برف ہوتی ہے اس کی ایک ایڈوانس فارم ہے آپ نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے جو گیمز ہوتے ہیں مختلف گیمز کرکٹ ہو گئی یا فٹبول ہو گئی اس میں جب کسی کھلاڑی کو چوٹ لگتی ہے تو اس کو ہیل اپ کرنے کے لیے وہ یہ جل پیک یوز کرتے ہیں آئس جل پیک یوز کرتے ہیں تاکہ جو پلیئر ہے اس کو فوری طور پہ جو ہے وہ آرام ملے تو یہ جو جل پیکٹس ہوتے ہیں ان کو جو ہے آپ اپنے ایکویریم کے پانی کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے یوز کر سکتے ہیں یہ برف کا ایک جو ہے وہ ایڈوانس لیول ہوتا ہے لیکن اس میں بات یہ ہے کہ اگر آپ کے بڑے ٹینک سے ہنڈر گیلن کے یا تھری ہنڈر گیلن کے تو آپ خود ہی سوچیں کہ آپ کو کتنے جل پیک جو ہے وہ مارکٹ سے پرچیس کرنے پڑیں گے کتنے جل پیکٹس جو ہے وہ آپ فریزر میں رکھ کے ان کو تھنڈا کریں گے یہ جو آئیس جل پیک ہوتے ہیں یہ جو جل پیکس ہوتے ہیں یہ ان کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ یہ برف سے زیادہ جلدی تھنڈے ہو جاتے ہیں اور جو ہوتا ہے ان کا یعنی کہ جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ بہت دیر میں یہ گرم ہوتے ہیں برف جو ہوتی ہے وہ جلدی اپنا اثر ختم کر دیتی ہے برف جو ہے اس میں جو تھنڈا ہوتی ہے وہ جلدی ختم ہو جاتی ہے لیکن یہ جو جل پیکس ہوتے ہیں یہ ایک دفعہ اگر تھنڈے ہو جائیں تو یہ بہت آہستہ آہستہ جو ہے وہ نورمل ٹیمپریچر پہ آتے ہیں تو ان کا یہ فائدہ ہوتا ہے لیکن آپ یہ دیکھیں کہ اگر ویسے تو اس کی بڑی اچھی یعنی کہ پیکنگ ہوتی ہے بڑی مضبوط پیکنگ ہوتی ہے لیکن اگر یہ کہیں سے بھی یہ پھڑ جائے تو اس میں جو کیمیکل ہوتا ہے جو جل ہوتی ہے وہ ایکویریم کے پانی میں مکس ہو جائے گی ڈیزولو ہو جائے گی اور وہ کیمیکل جو ہے آپ کی مچھلیوں کے لیے مزرد سہت ہے اس سے آپ کی مچھلیاں جو ہیں وہ مر بھی سکتی ہیں اچھا اب نیکش میتھڈ کے اوپر ہم جاتے ہیں نیکش میتھڈ کیا ہوتا ہے کہ آپ جو ہے گرمیوں کے موسم میں اپنے ایکویریم کے اوپر جو ہے کوئی بھی ہڈ کینوپی یا کوئی بھی کور جو ہے وہ نہ دیں اس کا فائدہ ہی ہوتا ہے کہ جو ہوتی ہے گرمیوں میں جب اوکسیجن جو ہے یعنی جو ائر ہے تازہ ائر جو ہے وہ آپ کے ایکویریم کے پانی کے اندر جائے گی اور وہ اس سے ہوگا یہ کہ جو ائر ہے وہ ایکویریم کے پانی کو ہٹ کرے گی اور اس سے جو کاربن ڈیکسائیڈ ہے وہ ساتھ سا ایکویریم کے پانی سے نکلتی رہے گی کوشش کریں کہ کسی ونڈو کے قریب جو ہے کسی ونڈو کے قریب کسی ہوا دار جگہ پہ آپ اپنے ایکویریم کو رکھیں اس کے اوپر سے جو ہے کینوپی یا ہٹ کو اتار دیں تاکہ جو ہوا ہے جو اوکسیجن ہے وہ اس میں جو ہے مکمل طور پہ سرکولیٹ ہو جس سے کاربن ڈیکسائیڈ ساتھ ساتھ نکلے گی اور آپ کے ایکویریم کے پانی کا ٹیمپریچر جو ہے وہ ڈاؤن ہونا شروع ہو جائے گا اور ہوتا یہ کہ آپ نے نوٹ کرو گا کہ جو ایکویریم کی جو گلاس کی جو ہائٹ ہوتی ہے گلاس کے ہائٹ کا لیول اور ایکویریم کے جو پانی کا لیول ہوتا ہے ان دونوں میں دونوں لیولز میں تقریباً دیڑ سے دو انچ کا فرق ہوتا ہے تو آپ کبھی نوٹ کریں کہ آپ نے دیکھو گا کہ یہ جو گیپ ہوتا ہے اس میں آپ کو کچھ بخارات یعنی کچھ ویپرز نظر آئیں گے وہ بیسکلی ایک ایسی گیس ہوتی ہے جو کہ آپ کے ایکویریم کے پانی سے نکلی ہوتی ہے اور وہ ویپرز کی صورت میں یعنی کہ پانی کے بخارات کی صورت میں وہ جو دیڑ سے دو انچ کا جو گیپ ہوگا اس میں سیڈوں پہ لگی ہوتی ہے اور یہ جو گیس ہوتی ہے اس کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ایکویریم کے پانی سے کہیں زیادہ ہوتا ہے تو ہوتا یہ جب کسی پنکھے کی ہوا یا نیچرل ہوا جب چلنی شروع ہوتی ہے وہ ایکویریم کے پانی کو ہٹ کرتی ہے تو اسے یہ جو گیسز ہوتی ہیں جن کا ٹیمپریچر بہت زیادہ ہوتا ہے یہ ساتھ ساتھ موف کرتی رہتی ہے ایکویریم سے نکلتی رہتی ہے اور آپ کے ایکویریم کے پانی میں جو ہے تازہ ہوا یا اکسیجن جو ہے وہ سرکولیٹ ہوتی ہے اور جو پانی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ کم ہو جاتا ہے لو ہو جاتا ہے اس کے لاؤا فرینڈز اگلا جو طریقے کار ہے اس کو ہم ڈسکس کرتے ہیں گرمیوں کے موسم میں جو لوگ اپنے ایکویریم کے ایکویریم کے اندر جو ہے وہ جو لوگ ٹینکی کا پانی استعمال کرتے ہیں ظاہر ہے سب کے جو ہے گھروں میں ٹینکیاں لگی ہوئی ہوتی ہیں تو گرمیوں میں ٹینکیوں کا پانی انتہائی گرم ہو جاتا ہے تو اس گرم پانی کو اگر آپ ٹینکی کے پانی کو اگر آپ اپنے ایکویریم کے لئے استعمال کریں گے تو آپ کی مچھلیاں جو ہے وہ obviously وہ مر جائیں گی تو جو وارٹر چینجز ہوتے ہیں وہ گرمیوں میں کب کرنے چاہیے وارٹر چینجز جو ہے وہ گرمیوں کے موسم میں آپ کریں صبح کے ٹائم جسے ہم کہتے ہیں یعنی کہ علل صبح مورننگ میں آپ چینج کریں اس کی اب ریزن یہ ہوتی ہے کہ سارا دن جب دھوپ لگتی ہے ٹینکی پہ تو ٹینکی کا پانی بہت زیادہ گرم ہو جاتا ہے لیکن جب رات ہوتی ہے جب شام پڑتی ہے تو جو ٹینکی کے اندر جو پانی موجود ہوتا ہے وہ اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ آہستہ آہستہ رات کے ٹائم میں وہ ٹیمپریچر جو ہے وہ لو ہونا شروع ہو جاتا ہے اور صبح تک فجر تک علل صبح تک جو ہے وہ ٹیمپریچر کافی حد تک جو ہے وہ کم ہو جاتا ہے تو آپ کو یہ چاہیے کہ جب بھی وارٹر چینجز کرنے تو وہ فجر کے ٹائم یا مورننگ میں چھ سات آٹھ بجے تک آپ اپنے وارٹر چینجز کر لیں تاکہ جو ہے مچھلیوں کو جو ہے وہ بہت زیادہ گرم پانی نہ ملے اچھا فرنڈز اس کے علاوہ اگلے میتھڈ کو ہم ڈسکس کرتے ہیں جو کہ سب سے ریلائیبل میتھڈ ہے سب سے بہترین میتھڈ ہے اب ہم اس میتھڈ کو ڈسکس کریں گے جی دوستوں وہ میتھڈ ہے یہ فین یہ جو فین ہوتے ہیں اب یہ فین کون سے فین ہے یہ میرے پاس جو جو فین ہے وہ کسی مشین سے نکلا ہوا فین ہے کسی کار کھانے کی کسی انڈسٹری میں کوئی مشین تھی اس مشین سے نکلا ہوا یہ فین ہے لیکن آپ جو ہے وہ ایکویریم اپنے ایکویریم کے پانی کے ٹیمپریچر کو کم کرنے کے لیے جو کمپیوٹر میں جو سی پی او کے اوپر فین لگے ہوئے ہوتے ہیں سی پی او والے فین جو ہے وہ آپ کو کسی بھی کمپیوٹر ہارڈ ویر مارکٹ سے مل جائیں گے آپ وہ فین جو ہے وہ استعمال کر سکتے ہیں اور اس سے جو ہے یہ سب سے ریلائیبل میتھڈ ہے کہ آپ وہ پنکھا استعمال کریں اور اس سے جو ہے آپ کے ایکویریم کے پانی کا جو ٹیمپریچر ہے وہ پانچ سے چھے ڈگری جو ہے وہ کم ہو جائے گا اچھا اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ کا ایکویریم بڑا ہے ہنڈرڈ گیلن کا ہے یا آپ کا ون ففٹی گیلن کا ٹینک ہے تو آپ کو جو ہے بڑا پنکھا استعمال کرنے کی ضرورت پڑ سکتی ہے اس میں پھر جو ہے اگر آپ کا دیرڈ سو گیلن کا یا سو گیلن کا ٹینک ہے اس میں یہ سی پیو والا فین جو ہے وہ کام نہیں کرے گا اس کو لگانے کا کوئی فائدہ نہیں وہ پھر آپ کو بڑے پنکھے جو ہے وہ استعمال کرنے پڑ سکتے ہیں یا آپ سی پیو والے ملٹیپل فینز یعنی ایک سے زیادہ فینز جو ہے آپ اس میں جوڑ کے ان پنکھوں کا استعمال کریں جیسے کہ آپ کو ایک فین اور دکھاتے ہیں دوستو یہ فین ہے یہ برینڈڈ کمپنی کا ہے یہ برینڈڈ فین ہے اور یہ چائنیز کمپنی ہے تو اس طرح کے فین جو ہے وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں اگر آپ کے ایکویریم جو ہے وہ بڑے ہیں تو چھوٹے ایکویریمز جو ہوتے ہیں دو فٹ کے تین فٹ کے چار فٹ کے اس میں آپ سی پیو والے پنکھیں استعمال کریں وہ چار سے پانچ ڈگری تک جو ہے آپ کے ایکویریم کے پانی کے ٹیمپریچر کو جو ہے وہ ڈاؤن کر جیتے ہیں اچھا دوستو بات یہ ہے کہ جو گرمیوں میں بھی جو آئیڈیل وارٹر ٹیمپریچر ہوتا ہے نا وہ 26 سے 28 دگری سنٹی گریٹ تک ہوتا ہے گرمیوں کے موسم میں میکسیمم اگر ٹیمپریچر بڑھ بھی جائے تو یہ 30 دگری تک بڑھ جائے تو ٹھیک ہے لیکن بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس جو ہے وہ پلانٹیڈ ایکویریم ہے تو پلانٹیڈ ایکویریم میں مسئلہ ہی ہوتا ہے کہ اگر ٹیمپریچر جو ہے وہ 30 دگری سنٹی گریٹ پر چلا جائے گا تو آپ کی جو موس ہوگی وہ موس پگلنا شروع ہو جائے گی بہت سارے جو آپ کے ایکویٹک پلانٹس ہوں گے پانی والے پلانٹس وہ ملٹ ہونا شروع ہو جائیں گے اگر ٹیمپریچر پلانٹیڈ ایکویریم کے پانی کا 30 ڈگری یا ابوف 30 ڈگری ہو جائے تو آئیڈیال جی ہی ہوتا ہے کہ پلانٹیڈ ایکویریم میں آپ چوبیس پچیس چھبیس تک جو ہے وہ ٹیمپریچر کو مینٹین کرنے کی کوشش کریں اور وہ یہ آپ سی پی ایو فین کی مدد سے ہی کر سکتے ہیں یہ ہمارے پاس جو فین ہے اس میں یہ یہ 12 وارٹ کا اس کے ساتھ اڈیپٹر ہے اور ہم انشاءاللہ نیکس ویڈیو کا اندر آپ کو دکھائیں گے کہ یہ لگانے سے ایکویریم کے جو پانی ہے اس کا ٹیمپریچر کتنی کتنے ڈگری جو ہے وہ ڈاؤن ہو جاتا ہے یہ بڑا افیکٹیو بہت ہی ریلائیبل اور بہت ہی زبرزارف میتھڈ ہے جن لوگوں کے پاس جو میرین ہوتے ہیں میپریچر جو ہے میرین ٹینکس کا جو ہے وہ چوبیس یا پچیس ڈگری پہ رکھنا ہوتا ہے چوبیس پچیس ڈگری پہ منٹین کرنا ہوتا ہے تو اس میں جو ہے آپ بڑے فینز استعمال کریں یا پھر آپ جو ہے وہ اگر آپ جو ہے زیادہ جو ہے وہ خرچہ کر سکتے ہیں تو آپ جو ہے چلرز کا استعمال کریں ایسی استعمال کریں یا چلرز استعمال کریں چلرز جو ہوتے ہیں وہ میرین ٹینک کے لیے سالٹ وارٹ ٹینک کے لیے بہت زیادہ ریلائیبل اور بہت زیادہ فائدہ مند ہے تو کوشش کریں کہ اگر آپ کا میرین ٹینک ہے تو پچیس ڈگری سینٹی گریڈ تک جو ہے وہ ٹیمپریچر مینٹین کر کے رکھیں چلرز کی مدد سے اسے ہوگا یہ کہ جو اس میں کورلز ہوتے ہیں اور اس میں اینی مون ہوتا ہے یہ جتنے بھی جو کریچرز ہوتے ہیں سولڈ وارٹر کے وہ خراب نہیں ہوتے وہ ڈائے نہیں ہوتے مرتے نہیں ہیں اچھا فرینڈز اس کے علاوہ موسم کوئی سا بھی ہو کسی قسم کا بھی موسم ہو گرمی ہو سردی ہو برسات ہو آپ نے ہمیشہ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ نے دو تھرمومیٹر کا استعمال کرنا ہے اگر آپ فش ہو بسٹ ہیں ایک تھرمومیٹر جو ہے آپ کے اس روم میں ہونا چاہیے جس روم میں آپ نے ایکویریم رکھا ہے اور دوسرا تھرمومیٹر جو ہے آپ کے ایکویریم کے پانی کے اندر لگا ہونا چاہیے کیونکہ روم کا آپ کے جو انوائرمنٹ کا جو ٹیمپریچر ہوتا ہے وہ ڈائریکلی اثر انداز ہو رہا ہوتا ہے ایکویریم کے پانی کے ٹیمپریچر پہ تو روم ٹیمپریچر سے آپ کو بہت حد تک اندازہ ہو جاتا ہے کہ میرے ایکویریم کے پانی کا کیا ٹیمپریچر ہوگا تو ہمیشہ دو تھرمومیٹر جو ہے وہ آپ جو ہے ان کا یوز جو ہے ان کا استعمال ضروری بنائیں اس کے علاوہ آپ کو جو ہے وہ ایک چیز کا خیال رکھنا ہوگا کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ گرمیوں کے موسم میں بھی بارشیں شروع ہو جاتی ہیں اس میں بارشوں کے موسم میں یک دم جو ہے رات کو ٹیمپریچر لو ہو تو آپ کی جو روم ہے روم کیا بھی ٹیمپریچر ظاہر ہے کہ کم ہو جائے اور آپ کے یہ فینز جو ہے وہ ایکویریم کے پانی پانی کو تھنڈا کر رہے ہوں تو اسے ہوگا یہ کہ ٹیمپریچر بہت تیزی سے ڈاؤن ہو جائے گا کیونکہ روم ٹیمپریچر آلیڈی ڈاؤن ہوگا آپ نے فین لگائے میں فینز سے جو ہے وہ پانی کا ٹیمپریچر مزید کم ہو جائے گا ٹیمپریچر جو ہے بیس بائیس یا تئیس چوبیس ڈگری سنڈی گریڈ پہ یک دم چلے جانے سے جو ہے آپ کی مچھلیوں کو بہت زیادہ پرابلم ہو سکتی ہے مچھلیوں کو وائیڈ سپورٹ یا فنگس وغیرہ آ سکتی ہے تو آپ نے اس چیز کا خیال رکھنا ہے کہ تھرما میٹر جو ہے ایکویریم کے پانی میں بھی لگا کے رکھیں اگر بارشوں کے موسم میں جو ہے یک دم ٹیمپریچر ڈاؤن ہوتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ رات کے ٹائم ٹیمپریچر اتنا ڈاؤن ہو جائے کہ آپ کو جو ہے وہ ایکویریم کے اوپر لگے ہوئے فینز جو ہے وہ بند کرنے پڑ جائیں تو لہٰذا جب بھی آپ یعنی کہ ایکویریم خریدیں یا آپ فش ہو بس رہیں تو ہمیشہ دو تھرما میٹر جو ہے ان کا استعمال کریں ایک روم کے لیے اور ایک ایکویریم کے لیے تو فرینز امید ہے کہ آپ کو جو ہے ہماری آج کی ویڈیو جو ہے وہ پسند آئی ہوگی اور جیسے کہ ہم نے بتایا کہ ہم نے تمام میتھرڈز کو ڈسکس کرنا تھا اور اس میں جو سب سے بیسٹ میتھرڈ تھا وہ تھا ایکویریم فین تو یہ میتھرڈ سے جو ہے آپ اس کو یوز کرتے ہوئے اپنی مچھلیوں کو مرنے سے یا بیمار ہونے سے بجا سکتے ہیں فش اور ایکویریم سے لیلیٹڈ انشاءاللہ پھر کسی ٹوپک کے ساتھ بہت جلد آپ کے سامنے حاضر ہوں گے تب تک کے لیے ٹیک اے رہنا اللہ حافظ